جنت میں مردوں کو تو ہورے ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب اس قدر مکمل اور خوبصورت کے پھر کسی سوال کی ضرورت نہ رہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں شکریہ قرآن پاک میں مردوں کو جہاں ہورے ملیں گی وہی عورتوں کے لئے بھی انعامات کا ذکر ہے جنت میں داخل ہونے والی ہواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سیرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کماری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی جنتی ہواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی جنتی ہواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ کی آیت 35 سے 38 میں اس طرح بیان کیا ہے اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سیرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر یہ سب کچھ دہنے ہاتھ والوں کے لئے ہوگا اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی حاصل معاملہ نہ ہوگا بلکہ ہر نفس کو اس کے عمال کے بطولت نعمتیں عطا کی جائیں گی اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تصحیص نہ ہوگی اور جنت کی ہوشیوں کی تکمیل ہواتین کی رفاقت میں ہوگی جیسا کہ قرآن مجید کی آیت سورہ زخرف میں فرمانِ الٰہی ہے داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہیں ہوش کر دیا جائے گا جنت میں داخل ہونے والی ہواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی بشرتے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں ورنہ اللہ تعالی انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیعہ دیں گے جن ہواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں دو یا تین یا اس سے زیادہ شوہر رہے ہوں گے ان ہواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا احتیار دیا جائے گا جسے وہ خود پسند کرے گی اس کے ساتھ رہے گی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے بعض ہواتین دنیا میں دو تین یا چار شوہروں سے یک کے بعد دگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کون سا اس کا شوہر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ وہ عورت ان مردوں میں کسی ایک کا انتحاب کرے گی اور وہ اچھے احلاق والے مرد کو پسند کرے گی اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی اے میرے رب یہ میرا مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ احلاق سے پیش آیا لہٰذا اسے میرے ساتھ بیع دیں جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک اور صالح حورت کو حاصل ہوگا مرد کو حورے ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ دنیا کی ہاتون افضل ہے یا جنت کی حور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو عبرے باہر والا کپڑا کو استر اندر والا کپڑا پر حاصل ہوتی ہے یہ ان انامات کا محتصر سے بھی محتصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے جنتی عورتیں بیک وقت ستر جوڑے پہنے ہوں گی جو بہت امدہ اور نفیس ہوں گے جنتی عورتیں خسن و جمال اور خسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی عورت کے اندر فطری طور پر حیاء کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری و محبت بھی حالس ایک کے لئے رکھتی ہے اور خسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کرے گی اور نیک عورتیں خورو پر افضل ہوں گی سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان پھر دلوں کو سہر زیادہ کر دیتا ہے فابی ایجی علائی ربکما تکذبان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاوگے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہی آمین اللہ تعالی میرے اور آپ کے تمام رشتے داروں بزرگوں ہمسائے اور اساتذہ کی مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین